ہیل گارڈن میں ایک بار پھر سے آپ کا بہت بہت سواگت ہے یہ اپیسوڈ ہونے والے بہت انٹرسٹنگ کیونکہ اس میں ہمیں وہ جانکاریاں ملیں گی جنہ اگر مس کر دیا تو فیوچر میں آنے والی سٹوری کو سمجھنے میں پریشان نہیں ہو سکتی ہے افکورس اس کا مین فوکس ہوگا شاو کلین کی وہ انسیسٹر شاو زوان لیکن اس سے پہلے جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیے افٹاک سے سبسکرائب والے بڈن کو دبا دو مطلب کی پریس کر دو پچھلے اپیسوڈ میں جان کو اس تھر لیڈر ووچن کے دس اٹیکس کو جھیلنا تھا کیونکہ انتس ایکسچینج اس کو انڈیور کرنے کے بعد ہی جان کو سکائی فائر تری میسٹیریس چینج ملے گی جب فائٹ شروع ہوتی ہے تو وہ ووچن شروع آج سے جان پہ کافی ہیوی ہیوی حملے کرنے شروع کر دیتا ہے جان سمجھ جاتا ہے کہ اگر اس وڈے کو اس کی اوقات نہیں دکھائی تو پھر اس کی گاڑی تو کافی ڈاما ڈول دے کر رہی ہے جان کرتا ہے اپنے پندرہ سو آئی کیو کا استعمال وہ زمین کی دولڑا کے یوز کر لیتا ہے اپنا 3000 لائٹنگ باڈی کا لیوجنری افتار جب ووچن اس افتار پہ حملہ کر کے اسے پکڑ لیتا ہے تو اسے لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ فائٹ جی چکا ہے تب ہی جان پیچھے سے بولتا ہے سرپرائز مطلب وہ یوز کرتا ہے اپنا اینگری بودھا فائر لوٹس افکورس یہاں پہ تین فلم والے فائر لوٹس کی بات کر رہے ہیں شروعات میں تو ووچن پورا ہیل گیا تھا لیکن وہ بھی کم روتھلیس نہیں ہوتا وہ بھی اپنی سب سے پاورفول اٹیک کو یوز کرتا ہے جو یہ دون اٹیکس ایک دوسرے میں کولائٹ ہوئے تھے تو وہ ہمیں بہت زیادہ بہینک انرجی کا توفان بن گیا تھا ٹینگ جین سمجھ جاتے کہ اگر اسے روکا نہیں گیا تو پھر برننگ فلم والی میں کیاوس فیل جائے گی جس کے بعد ہم نے دیکھی تھی ایک الیٹ دوزن کی پاور وہ سپیس کو چیر کے اتنے خطرناک انرجی کی توفان کو ترند ہی گائب کر دیتے ہیں ساتھی میں وہ جیان کی ویکٹری کو بھی اناؤنس کرتے ہیں اپیسوڈ بھی اس کے آگے سے شروع ہوتا ہے جب ٹینگ جین کی آواز جیان کے کانوں میں جاتی ہے تو فائنلی اس کا دل تھوڑا ریلیکس ہوا تھا ایک خوشی کا ایکسپریشن جیسے ہائیڈ کرنا بہت ڈیفکل تھا اس کے فیس پہ ریویل ہوتا ہے جیان ٹینگ جین کی طرف ہاتھ کپ کر کے بولتا ہے ویلی چیف ٹینگ آپ کا بہت دنیواد ٹینگ جین بھی اپنے ہاتھوں کو ویو کر کے بولتے ہیں تم نے بس اپنی ایوریٹی پر الائی کیا ہے اس بار میں تمہاری بہت کم عد کر پایا ہوں ٹینگ جین کلیرلی سمجھتے ہیں کہ وہ اس بار جیان کی کچھ ہیلپ نہیں کر پائے ان کے ہوتے ہوئے بھی جیان کے ساتھ ایسا ورطاو کیا گیا جیان سمائل کر کے کہتا ہے ویلی چیف آپ کیسے بات کر رہے ہو اگر آپ نہیں ہوتے تو پھر ٹیسٹ کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا تھا ٹینگ جین کا جیان کو کافی اچھا ایمپریشن ہوتا ہے ٹینگ جین ایک انفیدمیل سٹینڈ کو پوزیز کرتے ہیں لیکن ان کے چہرے پہ کوئی گورنمنٹ دکھائی نہیں دیتا اگر وینڈ لائٹنگ پویلین کے لیجن جیسے انہیں کمپیر کیا جائے تو یہ کافی اپروچیوال ہے ٹینگ جین بھی ہلکے سے سمائل کرتے ہیں وہ اس بات پہ اور آرگیومنٹ نہیں کرتے جس کے بعد ان کا دیان جاتا ہے اس سیکنڈ ایلڈر پہ وہ ایک انڈیفرینٹ آواز میں بولتے ہیں سیکنڈ ایلڈر جیان نے اس ٹیسٹ کو سکسیسفل ہی پاس کر دیا ہے کیا اس کے رگارڈنگ تو میں اور کچھ کہنا ہے یہ سن کے وہ سیکنڈ ایلڈر کافی ویٹر فیل کر رہا تھا ملکہ کڑواہٹ وہ ایک سائی کر کے بولتا ہے کیونکہ ایلڈر کے حساب سے جیان نے اس ٹیسٹ کو پاس کر لیا ہے تو پھر میں اس میں اور انٹروی نہیں کروں گا یہ میٹر ویلی چیف آف کے حوالے ہے جب اس سیکنڈ ایلڈر اور ہیا تھا مسئیبتیں کھڑی نہیں کرتا تو ٹینگ جین کا ایکسپریشن تھوڑا سا وام ہوا تھا وہ سب کو آرڈر دیتے ہوئے بولتے ہیں اب آپ سب کو لوٹ جانا چاہئے ٹینگ جین کے اس کمانڈ کو سن کے برننگ فلیم ویلی کے ڈیسائپلز فٹاک سے وٹرو کرتے ہیں ان کی یہاں کے جیان کے شریر سے بھی ہٹ جاتی ہیں وہ سب ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے یہاں سے چلے جاتے ہیں کئی جاتے ہوئے ڈیسائپلز مڑھ مڑھ کے جیان کو دیکھتے ہیں جیان کی آج کی پرفومنس نے انہیں بڑا شوق دیا ہے وہ چند کھالی گراؤنڈ پر کھڑا ہوا ہوتا ہے ابھی اس کے ایکسپریشن تھوڑے والٹائل تھے ایک مومنٹ کے بعد اپنی سلیپس کو ویو کر کے جیان کو ایک بار ویسیسلی دیکھتا ہے لیکن اب اس کے پاس کرنے کو کچھ رہ نہیں گیا تھا جب چار طرف سے کوئی اور اوبجیکشن نہیں کرتا ٹینگ جن کی نظریں دوبارہ پہنچتے ہیں جیان کے اوپر وہ سمائل کر کے جیان سے بولتے ہیں تو مجھے فالو کرو یہ کہنے کے بعد ہی وہ ویلی کے ڈیپ ریجن میں جانے لگے تھے ٹینگ ہور بھی پیچھے سے فالو کرتی ہے پیچھے کھڑا جیان تھوڑا سا ہیسٹیٹ کرتا ہے لیکن اسے بھی فائنلی آگے جانا بڑتا ہے یہ سکائی فائز 3 میسٹی رسچینج بڈنگ فلیم ویلی کی ٹاپ سیکریٹ ٹیکنیک ہے ٹینگ ہور یہ جیان کو بتاتے ہو بولتی ہے اس وجہ سے سیڈو ٹیکنیکس کے ہال میں سٹور کیا گیا ہے جیان بھی ٹینگ ہور کو دیکھ کے سمائل کے ساتھ نوڈ کرتا ہے جب ٹینگ ہور دیکھتی ہے کہ جیان اور کچھ نہیں بولنا چاہتا ہے تو وہ تھوڑی ایمپیشنٹ ہو جاتی ہے وہ کہتی ہے جیان تمہیں وہ فائل لوٹس والی ٹیکنیک یوز کر رہی تھی آخر اس کا کریٹ کیا ہے اس کی بلی یسی کیوریوسٹی چھپ نہیں رہی تھی جب ٹینگ ہور جیان سے یہ والا کوشن پوچھتی ہے تو ٹینگ جیان جو کی آگے جا رہے ہوتے ہیں وہ بھی اپنے کان کھڑی کر کے تھے سننے لگتے ہیں جیان سمائل کرتا ہے وہ ریپلائی کرتی ہو کہتا ہے اس فائل لوٹس کو میں نے ہیولی فلیم سے کریٹ کیا ہے اس ویسے اس کی سٹیندھ کافی صحیح ہے لیکن اس چیز کو یوز کرنے میں بہت ایکزاوسٹ ہو جاتا ہوں اینگری بودھا لوٹس جیان کا ایک ٹرمپ کارڈ تھا ایک سمائے پہ جب جیان کا دماغ گھوم گیا تھا تب وہ آؤ دیکھتا ہے نتاؤ اور ہیولی فلیم کو مرچ کر کے اسے کریٹ کر دیتا ہے اسے اتنے سالوں تک پرفیکٹ کرنے کے بعد اینگری بودھا لوٹس کافی خطرناک ہو گیا تھا اور تو اور بھلے جیان کے پاس کافی دو ٹیکنیکس ہو لیکن جیان کے لیے ہمیشہ یہی کام آتا تھا اسپیشلی اس وجہ سے جیان آوٹسائیڈر کو اس کے بارے میں جاتا ریویل نہیں کرنا چاہتا تھا حالانکہ جیان کی آنکھوں میں ٹینگ ہور اور ٹینگ جیان کا اچھا امپریشن تھا لیکن اینگری بودھا لوٹس کے کئی امپلیکیشن ہیں جس ویسے اس کی ڈیٹیلز کو ریویل کرنا بلکل ایمپوسیبل ہو جاتا ہے ملی جیان کی ریپلائی کو سنکے ٹینگ ہور تھوڑی دے سٹیٹسفائیڈ فیل کر رہی ہو لیکن وہ بھی مورک نہیں تھی امیڈیٹلی وہ اور کوشن پوچھنا بند کر دیتی ہے وہ ایک کیوٹ سی حسی کے ساتھ اس ٹاپک کو چینج کر دیتی ہے جرنی کے دوران جیان اور ٹینگ ہور کے بیچ میں لگاتا چیٹنگ ہوتی رہتی ہے اس ویسے یہ راستہ کافی چھوٹا ہو گیا تھا جب سامنے چل رہے ٹینگ جیان اچانک سے رک جاتے ہیں تو جیان کا دیان بھی آگے کی طرف چلا جاتا ہے اس سامنے اس کے سامنے ایک بڑی سی بیلڈنگ تھی اور اس بیلڈنگ پہ تین بڑے بڑے ورڈز دکھائی دیتے ہیں جو تھے دو ٹیکنیک ہال ٹینگ ہور اور جیان کو ایکسپلین کرتے ہوئے بولتی ہے یہ ہماری برننگ فلیم ویلی کا دو ٹیکنیک ہال ہے لوگ یہاں پہ نورملی انٹر نہیں کر سکتے اس ان کے جیان اپنے ہیڈ کو ٹیلٹ کرتا ہے بینہ کسی کے نوٹس کیے اس کی آنکہ اس پورے فورسٹ کو دیکھتے ہیں وہ ہلکے سے سینس کر پا رہا تھا کہ اس جگہ کا اورہ کافی اچھے سے کنسیل کیا جا رہا ہے کلیر لیے دو ٹیکنیک ہال کے گارڈز ہوں گے ٹینگین جیان کی طرف ویو کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں اس انورمس ہال میں انٹر کرنے کے ساتھ ساتھ وہ جیان سے کہتے ہیں یہ سکائی فائی تھری مسٹیری شینج میری برننگ فلیم ویلی کی ٹاپ دو ٹیکنیک ہے اس وجہ سے یہاں پہ آکے ہی اس کی انہیٹینس کو افٹین کیا جا سکتا ہے جیان لگاتا ٹینگین کو فالو کرتا ہے جب جیان کا گروپ دو ٹیکنیک ہال کے سامنے جا کے رکھاتا ہے تو آسمان سے تین فگر نیچے آتے ہیں ٹینگین اپنے ہاتھ کو ویو کر کے ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں تینوں ایڈرز پر اس دو ٹیکنیک ہال کو اوپن کر دیجئے جب یہ وقت وہ تینوں ایڈرز سنتے ہیں تو ان تینوں کی نظر رہ جاتی ہیں جیان کے اوپر جس کے بعد ان کے ہاتھ کئی مسٹیری سینجز کو بنانا شروع کر دیتے ہیں ان کے ہاتھوں میں سے کئی فائر ریڈ گلوز بہار آتے ہیں جس کے بعد ہو جا کے سما جاتے ہیں ان گیٹس میں جیسے ان بند دروازوں میں ریڈ گلوز سما جاتے ہیں ہمیں کئی انرجی کی ریپلز کریٹ ہوتی ہو دکھائی دیتی ہیں کچھ دیر میں کریکنگ ساؤنڈ کے ساتھ یہ بڑا سا دروازہ کھول جاتا ہے دروازہ کھولتے ہو دیکھ ٹینگین سب سے آگے جاتے ہیں ان کے پیچھے پیچھے ٹینگ ہوور اور جیان تھے جیسے یہ لوگ ہال پہ انٹر کرتے ہیں اس پاس کی سراؤننگز کافی ڈیم ہو گئی تھی ان کی آنکھوں میں رو آفٹر رو شیلوز دکھائی دیتے ہیں اب انہیں شیلوز بول لو یا چھوٹی چھوٹی علماریاں یہ لکڑی سے بنی ہوئی تھی اور ان کے اوپر رکھے ہوتے ہیں کئی سارے سکرولز لیکن اس جگہ پہ ٹینگین لمبے سمیں تک نہیں رکھتے وہ چڑھنے لگے تھے سٹیرز پہ اس ہال میں تین فلورز تھے جب جیان کی ٹولی تیسرے فلور پہ پہنچتی ہے تب بھی جا کے ان کے پیر سٹاپ ہوتے ہیں دو ٹیکنک ہال کا جو تھرڈ فلور تھا اس کا سائز کچھ خاص بڑا نہیں تھا دیکھنے میں کافی خالی خالی سا لگتا ہے اس فلور کے جو چاروں کورنرز ہوتے ہیں وہاں سے ایک ڈینس گلو آئی میں ٹورا تھا ان گلوز کے آؤٹ سائیڈ کا سپیس ڈیسٹورٹیڈ ہوتا ہے کلیلی جو بھی چیزیں یہاں پہ رکھی ہوئی ہیں ان کی اوپر ایک ایڈیشنل پروڈیکشن لگائی ہوئی ہے ٹینگ جن جیان کو ریمائنڈ کرتے ہو بولتے ہیں یہاں پہ رکھی چیزوں کو ایسے ہی مچ ہونا ورنہ بعد میں پریشانی ہو سکتی ہے یہ کہنے کے بعد وہ چلے گئے تھے ہال کے میڈل میں اس جگہ پہ ایک لال رنگ کا گلو فلوٹ کر رہا تھا جیسی وہ وہاں پہ پریس کرتے ہیں وہ لائٹ گائب ہو جاتی ہے فائنلی کسی کے سر کے جتنا بڑا ایک لال رنگ کا کرسٹل رویل ہوا تھا یہ کرسٹل وال ہوا میں سسپینڈڈ ہوتی ہے اس کا رنگ ایک دم لال تھا ایک بار دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ اس کرسٹل کے اندر بہت ساری مستیریس سیز بھری ہوئی ہیں جس کی ویسے اس کی اپیرنس بہت ہی مستیریس لگ رہی تھی ٹینگ جن بولتے ہیں یہ میری برننگ فلیم بیلی کا انہیرٹینس کرسٹل ہے اس میں صرف سکائی فائی ثری مستیریس چینج کا کمپلیٹ ورجن نہیں ہے بلکہ میری برننگ فلیم بیلی جتنے چیفز رہے ہیں ان کی کیکی ایمپرویمنٹس کی جنکاری بھی ان میں شامل ہے جیسے یہ بات جیان سنتا ہے اس کی آنکھوں میں ایک ہیٹڈ ایکسپیشن آتا ہے اس نے یہ بالکل ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا اوریجنلی جیان نے سوچا تھا کہ ٹینگ جن جیان کو سکائی فائی ثری مستیریس چینج کا ایک کمپلیٹ سکرول دیں گے اس نے نہیں سوچا تھا کہ ٹینگ جن اسے اس انہیٹرینس کو بھی اپٹین کرنے کا موقع دیں گے ایسا کرنے سے صرف جیان اس سکائی فائی ثری مستیریس چینج کوئی پوری طریقے سے نہیں سمجھے گا بلکہ اس ٹیکنیک کو جتنے پرانے لوگوں نے یوز کیا ہے ان کا ایکسپیرینس بھی جیان جان پائے گا فیوچر میں وہ ان ایبلیٹیز پر ریلائے کرتے ہوئے اس سکائی فائی ثری مستیریس چینج کو اور بھی سٹرونگ بنا پائے گا جیان ایک گیری سانس لے کے اپنے دونوں ہاتھ کپ کرتا ہے وہ ٹینگ جن کی طرف دے کے ایک سالم آواز میں کہتا ہے تینکیو ویری مچ ٹینگ جن اپنے ہاتھ کو ویب کرتے ہو بولتے ہیں تم نے ہوور کی لائف کو سیو کیا ہے یہ میری طرف سے ایک چھوٹا سا ریوارڈ سمجھ لو آفٹر آل میری پاس بس ایک یہی بچی ہے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تم اپنی سول کو اس کے اندر پلیس کرو ایسا کرنے سے تم سکائی فائیر ثری مستیریس چینج کا سب سے زیادہ کمپلیٹ ورجن اپٹین کر پاؤ گے لیکن یہ میری برننگ فلیم بیلی کا فارویڈن گراؤنڈ ہے میں یہاں پہ زیادہ لمبے سمیہ تک نہیں رہ سکتا افکورس اس جیس کو لے کے جیان کو کوئی اوبجیکشن نہیں تھا یہ دو ٹیکنیک ہال برننگ فلیم بیلی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے ٹینک جیان کی وجہ سے جیان یہاں پہ انٹر کر پایا ہے یہ اس کے لیے ایک بڑا فیور ہے فائنلی اپنا من بنا کے جیان آگے بڑھتا ہے ایک گری ساس لینے کے بعد اس نے اپنے دونوں ہاتھ اس کرسٹل پہ لگا دیئے تھے جس کے بعد اس کی آنکھیں ہو جاتی ہیں بند جیان کی آئیوراوس سے اس کی سپریچل سٹریندھ باہر آتی ہے جس کے بعد وہ انٹر کر جاتی ہے اس کرسٹل وال میں جیان کی سپریچل سٹریندھ نے جس میں انٹر کیا تھا اچانک سے اس کا شریر کام جاتا ہے اس کے سر میں ایک رمبلنگ ایکسپلوجن سنائی دیتا ہے کسی سیلاو کی طرح اس کے دماغ میں لگتار انفرمیشن بھڑتی جاتی ہے یہ انفرمیشن اتنی زیادہ تھی کہ جیان کو ایک مومنٹ کے لیے تو چکر آنے لگے تھے لیکن جیان جس کی سپریچل سٹریندھ نے اس کرسٹل بال میں انٹر کر لیا ہے اسے یہ نہیں پتا تھا کہ جیسے ہی اس نے اس بال کو ٹچ کیا اس میں سے ایک بہت ہی برائٹ لائٹ بہار آئی تھی اس گلو کی انٹینسٹی اتنی خطرناک تھی کہ پورا تھرڈ فلور ہی فائر ہی ریڈ ہو جاتا ہے ٹینگ ہور اور ٹینگ جن جو کی جیان کے سائیڈ میں کھڑے تھے اس سے ان کو ویٹنس کر کے سٹریندھ ہو جاتے ہیں ایک مومنٹ کے بعد ہی ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں ان دونوں نے ایک ایک گہری سانس لی تھی یہ سو کولڈ انہاریٹنس کرسٹل بول ایک ایسے ٹیسٹنگ ایفیکٹ کو بھی پوزیز کرتی تھی جب یہ سیکریٹ ٹیکنیک ٹرانسفر ہو رہی ہوتی ہے اس ٹیکنیک کو ریسیب کرنے والا انسان اس ٹیکنیک کو جتنی اچھے سے پرفارم کر پائے گا یہ کرسٹل بول اتنی ہی گلو کرے گی جب ٹینگ ہور نے اسے اپٹین کیا تھا تو اس کی وجہ سے بھی یہ گلو باہر آیا تھا لیکن جو گلو جیان نے کریئٹ کیا تھا اس کے سامنے ٹینگ ہور کا گلو چائے کم پانی ہے ٹینگ ہور کوش سمیہ تک سٹینڈ رہنے کے بعد ریکور ہوتی ہے وہ کہتی تب ہی میں کہوں وہ یاد کرتی ہے کہ جیان نے اسے بتایا تھا یہ سکائی فائی تری میسٹریس چینج اس کے لئے بہت سوٹے وال ہے تب اس نے نہیں سوچا تھا کہ جیان فالتو میں بکواس کر رہا ہے لیکن اس سین کو دیکھتے ہوئے ایسا لگتا ہے جیسے سکائی فائی تری میسٹریس چینج اس کے لئے ٹیلر میڈ ہے ٹینگ جین کی آنکھوں کا بھی وہ سرپرائز والا لوگ ڈیسیپیر ہوتا ہے ان کے چائرے پہ ایک ریگریٹ فل ایکسپریشن آتا ہے وہ کہتے ہیں اگر یہ لڑکا میری برننگ فلیم ویلی کا ڈیسائپل ہوتا ہے تو ہماری ویلی نے برننگ فلیم انسیسٹر جیسے ایک اور شوکنگ انڈیویجول کو پروڈیوس کر دیا ہوتا جب ٹینگ جین خود سے یہ بڑھ بڑھا رہے ہوتے ہیں ٹینگ ہور کے کانوں میں بھی یہ آواز چلی جاتی ہے وہ ایک سٹارٹرل ایکسپریشن کے ساتھ کہتی ہے برننگ فلیم انسیسٹر ٹینگ ہور کے چہرے پیس انسیٹن ایکسپریشن کو دیکھ کے ٹینگ جین ستمائل کرتے ہیں وہ ایک بات جیان کو دیکھتے ہیں جو کہ کرسٹل وال کی کسی دوسری دنیا میں ہی جا چکا ہے جس کے بعد وہ اپنی دونوں ہاتھوں کو پیچھے کر کے اوپر کی طرف دیکھتے ہیں ان کی آنکھوں میں ایک ریسپیکٹفول ایکسپریشن آیا تھا وہ کہتے ہیں برننگ فلیم انسیسٹر ہماری برننگ فلیم ویلی کے فاؤنڈر تھے کیونکہ اب آلیڈی بہت زیادہ ٹائم پاس ہو گیا ہے کئی لوگ سپیک ایکسپرٹ کے بارے بھول چکے ہیں جس کی پاور کے سامنے کبھی یہ پورا کانٹیننٹ کا اپتا تھا یہ سنکے ٹینگ ہور کی آنکھیں چمکنے لگتی ہیں اس کے لیے بھی یہ پہلی بار تھا جب اس نے سو کالڈ برننگ فلیم انسیسٹر کے بارے میں سنا ہے لگتا ہے ٹائم کچھ زیادہ ہی پاس ہو چکا ہے ٹینگ ہور ایک کیوریس آواز میں پوچھتی ہے کیا برننگ فلیم انسیسٹر اتنے سٹرانگ تھے لگتا ہے اس لیجنڈری فگر کو لے کے اس کے دل میں کافی انٹرس جا گیا ہے ہمارا دیان جاتا ہے ٹینگ جن پہ وہ کہتے ہیں انہیں صرف سٹرانگ بولنا صحیح نہیں ہوگا جہاں تک مجھے پتا ہے پرانے سمعے میں دویکی کانٹیننٹ میں پانچ ایلٹیمیٹ ایکسپرٹ تھے یہ پانچ ایکسپرٹس ہی دویکی کانٹیننٹ کی پیک سٹریند کو ریپیزنٹ کرتے تھے برننگ فلیم انسیسٹر ان میں سے ایک تھے یہ پانچوں کافی زیادہ مسٹیریس اور خطرناک پاورز کو بزیز کرتے تھے ریومر کے حساب سے وہ اس لیجنڈری دودھی کلاس سے بس ایک قدم پیچھے تھے ان کی آواز میں ایک ایڈمیریشن دیکھی آ سکتی ہے جب ٹینگ ہور کے کانوں میں دودھی شبد جاتا ہے تو اس کے چہرے پہ ایک شاکڈ ایکپریشن آ گیا تھا اس ٹائٹل کو کوئی ڈیکوریشن کی ضرورت نہیں ہے صرف یہ نام ہی بیانک پریشر کو فزیز کرتا ہے اس کے سامنے باقی کے چاہے کتنی بڑے ایکسپرٹ ہوں وہ اپنے آپ کو چیٹی کے سامانی سمجھ سکتے ہیں ٹینگ ہور پوچھتی ہے باقی کے چارے ایکسپرٹ کون تھے یہ سنگے ٹینگ جہاں تھوڑا سوچنے لگتے ہیں کافی دیر کے بعد وہ فائنلی ریپلائی کرتے ہیں کیونکہ وہ بات بہت پرانی ہے مجھے ان چارے ایکسپرٹ کے اچھے سے نام یاد نہیں ہے لیکن مجھے پتا ہے کہ ان میں سے تین نام ان تین انشنٹ فیکشن کو بلونگ کرتے ہیں جو کہ گوگلین، ہال آف سول اور پلٹ آور ٹینگ ہور ایک سرپائزد آواز میں بولتی ہے یہ تو ابھی بھی پیک فیکشنز ہیں امیڈیٹلی وہ ایک سٹرینج آواز میں پوچھتی ہے تو پھر وہ آخری انسان کون تھا اور اس کی فیکشن کا کیا نام ہے کیا وہ فلاور سیکٹ یا پھر پروفاؤنڈ سکائی سیکٹ سے تھا اس ان کی ٹینگ جن اپنا سرے لاتے ہیں وہ ایک انسٹرنٹی سے بھری آواز میں بولتے ہیں یہ فیکشن آج کے سینٹرل پینس کے کسی بھی ٹاپ فیکشن میں سے بلونگ نہیں کرتا پھر بھی جیسا کہ انسٹرل بکس میں لکھا ہے مجھے اس کا نام اچھی سے یاد ہے کیونکہ اس کی اور ہمارے ورننگ فلم انسٹر کی ریلیشنشپ کافی اچھی تھی ریومر کے حساب سے سکائی فائی 3 مسٹریس چینج کو اس نے ہی کریٹ کیا تھا جب یہ شب ٹینگ ہور کے کانوں میں جاتے ہیں تو اس کا موں ڈبگی طرح کھولا رہا گیا تھا اس کا چہرہ سرپرائز سے بھرا ہوا تھا کلیرلی وہ اس وقتیں بلیو نہیں کر پا رہی وہ کہتی ہے سکائی فائی 3 مسٹریس چینج کو اس نے بنایا تھا ٹینگ جن نوٹ کر کے ریپلائی کرتے ہیں یہ سر جانکاری انسٹرلز کتابوں میں کیونکہ یہ بکس کافی پرانی ہے تو بھر کیا سچ ہے اور کیا جھونٹ اس کا اپردہ فاش نہیں کیا جا سکتا ٹینگ ہورا ہوا اور بھی کیوریس ہو جاتی ہے وہ کہتی ہے اس الٹیمیٹ ایکسپرٹ کا نام کیا تھا ٹینگ جن اپنی بیرڈ کو فانڈل کرتے ہیں تھوڑے اور دیر تک سوچنے کے بعد وہ بولتے ہیں لگتا ہے ان کا نام تھا شاو شاوزوان ان کے دعوے کو پڑے ہوئے بھی مجھے کئی سال ہو گئے ہیں میں ان کے نام کو کلیرلی یاد نہیں کر پا رہا ہوں اس سمائے برننگ فلیم ویلی ان پیگ فیکشن سے کمجور نہیں تھی انفوچنیٹلی اس کے بعد ہماری برننگ فلیم ویلی میں دوبارہ برننگ فلیم انسیسٹر جیسا کوئی کریکٹر ہوا ہی نہیں اس وجہ سے ہماری رپیٹیشن ہال آف سول جیسے فیکشن سے کمجور ہو گئی ہے ٹینگ ہور بولتی ہے شاوزوان اچانک سے اس کی آنکھیں جاتی ہیں جیان کے اوپر جس نے اپنی آنکھیں بند کر کے رکھی تھی وہ اسمائل کر کے بولتی ہے جیان کا سرنیم بھی شاو ہے کیا یہ ایلڈر شاوزوان سے ریلیٹڈ ہے یہ سن کے ٹینگ یان تھوڑے سٹارٹر لو جاتے ہیں لیکن اس کے ترنتی بات وہ تیہی سے ہسنے لگے تھے وہ کہتے ہیں کسی گائے کی اوپر یہ اتنے بال ہوتے ہیں اس سے یادہ شرنیم شاو والے لوگ اس دنیا میں اگر تمہارے صاف سے بات کرے جائے تو یہ لوگ سب بھی ایلڈر شاوزو سے ریلیٹڈ ہیں یہ سن کے ٹینگ ہور اپنی جیب باہر نکال لیتی ہے اس نے تو یہ ایسے ہی بولا تھا اس میں اس کا کوئی سیریس انٹینشن نہیں تھا ٹینگ ہور اپنے فادر سے بولتی ہے آپ جیان کو ہماری برننگ فلیم ویلی کے برننگ فلیم انسیسٹر سے کمپیر کر کے کچھ زیادہ ہی اوور ایسٹیمیٹ نہیں کر رہے ہو یہ سن کے ٹینگ یان کی آنکھیں جاتی ہیں جیان کی طرف وہ ٹینگ ہور سے کہتے ہیں تمہیں اسے انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے مجھے ایک فیلنگ ہے کہ یہ جیان کوئی سیمپل انسان نہیں ہے اس کے فائل لوٹس کی یہ تین تعریف کر رہی ہے اتنی کم ہے اور تو اور اس کی عمر بھی بیس کے قریب ہوگی پھر بھی اس کی دوئی کی ٹریننگ اور الکیمی کی اچیبمنٹس یہاں تک پہنچ گئی ہیں اس ٹیلنٹ سے تم بھی انفیریئر ہو ان کی آواز میں کلیر رگریٹ فیل کیا جا سکتا تھا یہ سن کے ٹینگ ہور اپنا مو فلا لیتی ہے اللہ کہ وہ ڈسیٹس فائل فیل کر رہی تھی لیکن سچائی کو اس نے خود ویٹنیس کیا ہے اگر اس کے فادر جیان کی بوچین سے فائل کے پہلے یہ بات بولتے تو وہ ان سے بھی لڑ جاتی لیکن جیسے ٹینگ ہور نے جیان کے اس فائل لوٹس کو دیکھا تھا اس سے سمجھ میں آ گیا تھا کہ اگر اس نے اس فائل لوٹس کو فیز کیا تو اس کی جان جان ہی پکی ہے ٹینگ جان ایک لمبی سی سائے کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اتنا ٹیلنٹیڈ انسان میری برننگ فلیم بیلی سے نہیں ہے آخر میں کیسے رگریٹ فیل نہ کروں یہ کہنے کے بعد وہ چپ چاپ ہو گئے تھے جیسے وہ اپنی سلیپس کو ویو کرتے ہیں گراؤنڈ کی ڈسٹ ہٹ جاتی ہے فائنلی وہ نیچے کروس لیکٹ پوزشن میں بیٹھ گئے تھے اب انہیں انتظار ہے جیان کے اٹھنے کا انہیں دیکھ کے ٹینگ ہور کے پاس بھی کوئی آفشن نہیں تھا وہ بھی سائیڈ میں بیٹھ جاتی ہے ان دونوں کی اس طریقے سے بیٹھے ہوئے ایک دن پاس ہو جاتا ہے لیکن اس پورے ٹائم کے دوران جیان کی باڈی سٹیچیو کی درہ وہیں بنی رہی تھی اگر جیان کی بریدنگ کنسسٹینٹ نہیں رہتی تو پھر ٹینگ جنگ کو بھی ایسا لگنے والا تھا جیسے انہاریٹینس کے دوران جیان کے ساتھ کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اس فائری ریڈ کرسٹل وال میں سے لگاتا ہے وہ گلو باہر آتا رہتا ہے اس نے تھرڈ فلور کو اتنا چمکا دیا تھا کہ یہاں پہ ایک دم دن جیسا ماہول لگ رہا تھا جیان اپنے ہاتھ کو اس کرسٹل وال پہ مینٹین کرتا رہتا ہے لیکن اس مومنٹ میں اس کی سکن ہلکی سی لال ہو گئی تھی جب اس کی باڈی سے ریڈ گلو ایمٹ ہوتا ہے تو اس سین بہت ہی مسٹیریس لگ رہا تھا سٹیچو جیسے جیان کو دیکھتے ہوئے ٹینگ ہور اپنے چیکس کو سپورٹ کر کے بولتی ہے آخر یہ ابھی تک کمپلیٹ کیوں نہیں کر پایا میرے انہیٹینز کے ٹائم میں تو ایک ہی گھنٹہ لگا تھا ٹینگ جین ایکسپلین کرتے ہو بولتے ہیں تمہارے انہیٹینز کے ٹائم پہ تم کو زیادہ ہی لیزی تھی تم نے انسیسٹرز کے ایکسپیرینس پہ بلکل دھیان نہیں دیا لیکن جیان اس پوری انفرمیشن کو افزارف کر رہا ہے ٹینگ ہور اپنی جیپ باہر نکال کے ہس کے بولتی ہے جتنی انفرمیشن کو میں نے افزارف کیا ہے میں پہلے اسے اچھے سے ڈائیسٹ کرنا چاہتی ہوں کیونکہ میں اور انفرمیشن کو تو بعد میں بھی افزارف کر پاؤں گی یہ دیکھیں ٹینگ جین اپنا سرے لانے لگتے ہیں وہ کہتے ہیں آہ آہ میں تمہارے ساتھ کیا کروں مجھے کوئی سماج میں نہیں آتا تمہارا ٹیلنٹ بھی بہت شاندار ہے اگر تم تھوڑی سی سیریس رہتی ہو تو پھر بڈننگ فلیم بیلے کی فیوچر بیلی چیف کی پوزیشن ڈیفنیٹلی تمہیں بلونگ کرے گی اور تو اور جیسے ہی تمہاری سٹینڈ سفیشنٹ ہو جاتی ہے وہ بکواس کرنے والے بڈے بھی تمہیں پریشان نہیں کر پائیں گے اس سے پہلے ٹینگ جین کچھ اور کنٹینو کرتے ہیں ٹینگ ہور ہاں ہاں بول دیتی ہے یہ دیکھ کے ٹینگ جین اور بھی ہیلپلیس ہو جاتے ہیں اس سے پہلے وہ اپنے سر کو ہلا پاتے ہیں ان کا ایکسپریشن چینج ہوتا ہے ان کا دیان جاتا ہے اس کرسٹل کی طرف جس کا ریڈ گلو ایک دم ریسائپ پیر ہو گیا تھا ابھی جیان کی پوری بڈی ریڈ گلو سے کور تھی ایک مومنٹ کے بعد اس کی دونوں آگیں ٹرمبل ہو کے کھول جاتی ہیں یہ دیکھ کے ٹینگ جین ترنتی کھڑے ہو جاتے ہیں وہ ایک سمائل کے ساتھ کہتے ہیں تم باہر آ گئے جیان کی بڈی اسی سوار پر کھڑی رہتی ہے ایسا لگ رہا تھا وہ اپنی دماغ کی انفرمیشن کو ارگنائز کر رہا ہے یہ چیز کچھ اور مومنٹس کے لئے چلتی ہے جس کے بعد اس کی بڈی اچانک سے کامپنے لگی تھی اس کی ڈلنا کاؤں میں ایک لائف فورس آتی ہے وہ فٹاک سے ٹینگ جین کی طرف دیکھ کے نوڈ کرتا ہے جیان فٹاک سے ہاتھوں کو کپ کر کے کہتا ہے ویلی چیف ٹینگ اس گفٹ کے لئے آپ کا بہت دنیواد جیان جانتا تھا کہ اس انہیلیٹنس کی وجہ سے اسے بہت فائدہ ہوا ہے اور تو اور ایسی بات نہیں تھی کہ ٹینگ جین کا پہلے سی جیان کے ساتھ کوئی ریلیشنشپ ہو پھر بھی جو ٹینگ جین نے جیان کے لئے کیا ہے وہ اس تینکیو کے وردی تھے جیان کے تھینکس کے سامنے ٹینگ جین اپنے ہاتھ کو رینڈم لی ویو کر دیتے وہ اسمائل کے ساتھ بولتے ہیں سکائی فائی تری میسٹیریس چینج کا پورا نیٹنس تمہاری دماغ میں ہوگا ہے نا جیان مسکان کی چمکان دیتی ہوئے نوڈ کرتا ہے جیسے اس کے مائنڈ میں ایک تھوڈ فلیش ہوتا ہے وہ میسٹیریس ٹیننگ میتھرڈ اپیر ہوا تھا یہ سکائی فائی تری میسٹیریس چینج کا کمپلیٹ ورجن تھا اس میں صرف فرسٹ چینج نہیں تھا بلکہ سیکنڈ اور تھرڈ چینج بھی تھا جیان کی دل میں ایک ایک سائیٹمنٹ فیل جاتا ہے وہ کہتے ہیں فائنلی میں نے اسے اپٹین کر لیا کیونکہ سکائی فائی تری میسٹیریس چینج کے تینوں چینجے سب اس کے ہاتھوں میں آگئے ہیں تو اس کی سٹرنگ اگدم رائز کرنے والی ہے سائیڈ میں کھڑے ٹینگ جین جیان کو ریمائنڈ کرتے ہو بلے سکائی فائی تری میسٹیریس چینج کا یوز کر کے تم اپنی سٹرنگ کو کچھ سمیہ کے لیے سگنیفیکنٹ لی انکریز کر پاؤ بر جو انرجی تم اپٹین کرو گے وہ بہت ہی وائلڈ اور والینٹ ہوگی اسے تمہیں کافی دھیان سے کنٹرول کرنا ہوگا جیان نوڈ کرتا ہے افکورس یہ چیز اسے آلریڈی پتا دی کیونکہ وہ اتنے سالوں سے سکائی فائی تری میسٹیریس چینج کا پیرا چینج پیکٹرس کرتا آرہا ہے جو انرجی اسے کریئیٹ ہوتی تھی پیچھے تھے ٹینک ہور اور جیان ابھی جیان کی دل میں خوشی بھری ہوئی تھی باہر آنے کے بعد جیان ایک گیری سانس لیتا ہے وہ فٹاک سے اپنی ہاتھ کپ کر کے ٹینک جیان سے بولتا ہے والی چیف ٹینک میں نے پہلے سے ہی آپ کو کافی ٹائم تک ڈسٹرپ کیا ہے تو میں آج یہاں سے جانا چاہوں گا اگر آپ کو فیوچر میں کسی طریقی کی ہیلپ کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ مجھے دھونڈ سکتے ہو کیونکہ سکائی فائر تری میسٹی ریس چینج یہ آلیڈ اس کے ہاتھوں میں تو پھر برننگ فلیم ویلی میں رہنے کا اور کوئی ریزن اس کے پاس تھا نہیں ٹینک جیان چاہتے تھے کہ جیان یہاں پہ ہی رہے لیکن جب جیان یہ کہتا ہے تو وہ بھی کافی ہیلپ لیس تھے وہ کہتے ہیں کیا تم جا رہے ہو وہ ایک ڈیپ بریتھ کو انہیل کرنے کے بعد بولتے ہیں اگر ایسی بات ہے تو میں بھی تمہیں نہیں رکوں گا لیکن سکائی فائر تری میسٹی ریس چینج لیک نہیں ہونا چاہیے جیان سمائل کر کے بولتا ہے ویلی چیف ٹینگ آپ بلکل چنتا مت کرو جیان کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو سچیوشن کو نہ سمجھتا ہو اس ان کے ٹینک جیان بھی سمائل کرتے ہیں وہ جیان کے کندے کو تھپ تھپاتے ہوئے بولتے ہیں اگر تمہیں فیوچر میں ٹائم ملے تو تم ہمارے برننگ فلیم ویلی میں ایز اگیسٹ آ سکتے ہو جب تک میں ٹینک جینگ برننگ فلیم ویلی کا چیف رہتا ہوں تم جیان میری برننگ فلیم ویلی کے وی آئی پی رہو گے ٹینک جینگ کی ان اچھی انٹینشن سے وری باتیں سن کے جیان اور بھی خوص ہو جاتا ہے ہم ان دونوں کو ایک دوسرے کی طرف ہاتھ کپ کرتے ہو کہتے ہیں جس کے بعد ان کے فگرز آسمان میں جاتے ہیں اور وہ چلے گئے تھے برننگ فلیم ویلی کے ایکزٹ کے طرف برننگ فلیم ویلی سے بہار آنے کے وجہ ان پاؤز نہیں ہوتا اس کی ڈیسٹینیشن ہوتی ہے ٹین وانگ سٹی اس کی جرنی کے طورن وہ سکائی فائی تری میسٹریس چینج کو بھی اچھے سے ابزورب کرتا ہے آخر یہ برننگ فلیم ویلی کی پیک لیول کی سیکرٹ ٹیکنیک تھی لیکن یہ سیکرٹ ٹیکنیک اتنی یونیک تھی کہ لوگ کے لیے اس کے کلاس کو جج کرنا کافی ڈیفکل تھا آفٹر آل کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں یہ ٹیکنیک بلکل یوز لیس ہوتی ہے لیکن یہ ان لوگوں کے ہاتھوں میں جن کے پاس آلیڈی خطرناک ہیولی فلیمز ہیں اس کی پاور سیدھی ڈی کلاس ہائی لیول تک جا سکتی تھی اچھی بات ہے کہ جیان سیکنڈ کٹیگری کو بلاؤں کرتا ہے کیونکہ اس کے پاس گرین لوٹس کور فلیم فالن ہارٹ فلیم اور وہ بونچلنگ فلیم تھی جیان اس سکائی فائی 3 میسٹریس چینج کی پیک پاور کو انلیش کر سکتا تھا جیسا کہ ٹینگ ہوور نے بولا تھا اس طریقے کی ٹیکنیک جیان کیلئے ایک دم ٹیلر میڈ ہے جب تینوں ٹائپ کی ہیولی فلیم ایک ساتھ ارپٹ ہوگی تو پھر اس سے ڈیفنیٹلی جیان کی سٹیند کافی تیریفائنگ لیول پر جانے والی ہے جیان ایسٹیمیٹ کرتا ہے کہ اگر اس نے اس ٹیکنیک کو پوری طریقے سے انلیش کیا تو وہ اول ڈیمن فیٹیا ہے اور اس وچن کلاس کی لوگوں سے ہی فائیڈ کر پائے گا صرف دس ایک چینج کے بعد جیان کی جو حالت ہوئی تھی وہاں پہ جیان کی ایسی مجریول کنڈیشن نہیں ہوگی تب ہی جیان کے چہرے پہ ایک دیپ تھوڑ والا ایکسپریشن فلیش ہوتا ہے وہ کہتا ہے لیکن سکائی فائی 3 میسٹریس چینج کی پوری انلیش ہونے پہ جو انلیش رپٹ ہوگی وہ ایکسٹریمیلی وائلڈ اور وائلنٹ ہونے والی ہے اسپیشلی جب تینوں چینجز کو یوز کیا جائے گا تب اس کا اندازہ بھی نہیں لگایا سکتا کہ وہ وائلڈ اور وائلنٹ ہونے والی ہے جی کس لیول پہ جانے والی ہے بھلے ہی میری ایوی کی باڈی کافی سٹرونگ ہے پھر بھی اسے انڈیار کرنے کے لیے پریشانی ہوگی آفٹر آل جیان کی باڈی کی فلیمز کوئی آرڈینری نہیں تھی بلکہ یہ سب ہی ہیولی فلیمز تھی جو کی فلیمز میں سٹرونگ گیسٹ ہوتی ہیں سکائی فائی تھری میسٹیریس چینجز کا ایک یوز جو کی تین ہیولی فلیم پہ ریلائی کرتا ہے اس سے ایون برننگ فلیم وائلی اسے فیکشن نے بھی اچیو نہیں کیا ہوگا کیونکہ انہیں اگر تین طریقے کی ہیولی فلیم مل بھی آتی ہیں تو پھر بینا فلیم منتر جیسے میسٹیریس چیو میں تھڑکے آکر کون ان تینوں فلیمز کو اپنی بوڈی کے اندر پلیز کرے گا جیان ایک سوفٹ سائی کے بات بولتا ہے اگر میں سکائی فائی تھری میسٹیریس چینجز کے تینوں چینجز کو پوری طریقے سے ماسٹر کر بھی لیتا ہوں تب بھی میں انہیں آسانی سے یوز نہیں کر پاؤں گا ورنہ یہ میری بوڈی کے لیے بہت حرم فل ہوں گے جو کہا ہوتا ہے کہ ہر ایک چیز کے فائدے اور نقصان ہوتے ہیں یہاں جیان کے لیے بات بلکل فکس بیٹ رہی تھی خیل کوئی بات نہیں ہی جیان کے پاس اور بھی ٹرم کارٹس ہیں جس میں سکائی فائی تھری میسٹیریس چینج ایڈ ہو گئی ہے جب بھی وہ فیوچر میں کسی سے فائٹ کرے گا تو یہ ٹیکنک انہیں ایک بڑا شوق دینے والی ہے یہ سب یہ باتیں سوچ کے جیان ریکوور ہوتا ہے اس کی آنکھیں دور تک دیکھتی ہیں سامنے ایک بڑی سی سٹی کی آؤٹ لین اپیر ہو رہی تھی جیان خود سے بڑھ بڑھاتے ہوئے بولتا ہے کیا لوچنگ نے لیٹل فری ڈاکٹر کے بارے میں انفرمیشن اکٹھی کر لی ہوگی اس کی وفل پویزن باڈی بہت ٹرول سم ہے آفٹر آل اس طریقے کی پویزن باڈی کی رپیٹیشن کچھ خاص اچھی نہیں ہے امید کرتا ہوں کہ کچھ غلط نہیں ہوا ہوگا یہ کہنے کہ وہ جیان اپنی سپیڈ کو انکریز کرتا ہے وہ ایک لائٹ فیگر میں ٹرانسفورم ہو کے اس سٹی کی طرف چلا گیا تھا ٹیان ہونگ سٹی کے اوپر آنے کے بعد جیان اس کے ویسٹرن سائیڈ میں لینڈ کرتا ہے لوک لائن کی ڈریکشن کو ایڈنٹیفائی کر کے وہ اسی راستے پہ جانے لگا تھا دس منٹ کے بعد وہ لوک لائن کے مینر کے سامنے اپیئر ہوتا ہے لیکن اس سے پہلے وہ کچھ کہہ پاتا دس وارہ گارڈ سے اس کی طرف آنے لگتے ہیں وہ سب ایک رسپیکٹول آباز میں پوچھتے ہیں کہ آپ مسٹر یان شاہو اس سین کو دیکھے جیان تھوڑا سٹارٹر ل ہو گیا تھا افکورس اس سے یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ٹیانگ ہونگ سٹی میں اس کی وجہ سے ایک اپروڑ گریٹ ہو گیا ہے سب ہی کو پتہ لگ گیا تھا کہ لوک لائن کے پاس ایک ایسا الکیمیسٹ ہے جو ٹیر سیون پہ پہنچ ہو گیا ہے کرنگ اس بیہیور کو دیکھے جیان تھوڑا سرپائز فیل کرتا ہے پر پھر بھی وہ نوڈ کر دیتا ہے جیان کو نوڈ کرتی ہوئے دیکھ ان گارڈز کی آنکھوں کا رسپیکٹ اور بھی ڈینس ہو جاتا ہے ان کا لیڈر فٹاک سے ایک بندے کو بولتا ہے جس سے وہ جیان کے بارے میں لیوچنگ کو انفارم کر سکیں وہی پہ وہ پرسنلی جیان کو اندر ویلکم کر رہا تھا جیان کو مینر میں انٹر کرے ہوئے کچھ زیادہ ٹائم نہیں ہوا تھا تب ہی اسے لیوچنگ لینیان اور باقی کی سبھی لوگ آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں سب سے آگے آرہا لیوچنگ بولتا ہے تم فائنلی باپس آگئے مجھے ڈرتا کہ کئی برننگ فلیم ویلی میں تمہارے ساتھ کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے ایک بات جیان کی کنڈیشن کو اوبزرف کرنے کے بعد وہ تھوڑا ریلیف فیل کرتا ہے جیان سمائل کرتا ہے وہ کہتا ہے میں ٹھیک ہوں بس میں نے برننگ فلیم ویلی کے ایک میڈیسل پل کو ریفائن کرنے میں ہیلپ کر دی تھی لیوچنگ ہسکے بولتا ہے اچھی بات ہے کہ تم صحیح ہو کرنٹلی ہمارے لیوچ لین تمہاری ویسے کافی لائیولی ہو گیا ہے جیان کہتا ہے کیوں لیوچنگ ایک انیویس فیس ایکسپریشن کے ساتھ بولتا ہے ابھی بہت ساری فیکشنز کو معلوم پڑ گیا ہے کہ میرے لیوک لین کے پاس تیر سیون کا الکمیسٹ ہے جس ویسے وہ یہاں پہ لگاتا تم سے اچھے ریلیشنشپ کو اسٹیبلائز کرنے کے لیے آ رہے ہیں کیونکہ تم ہو ایک ینگ الکمیسٹ گرینڈ ماسٹر سچ میں الکمیسٹ سب سے پاپلر اوکیپیشن ہے تب ہی لینیان کہتا ہے سچ میں کئی لوگ آئے ہیں ان میں سے کچھ پاورفول فیکشنز بھی ہیں یہ سب جاننا چاہتے ہیں کیا تم ان کے عونری وال ایلڈر بنوگے جیان سمائل کے ساتھ اپنا سرح لاتا ہے وہ کہتا ہے مجھے یہ عونری ایلڈر بننے کی ضرورت نہیں ہے میں ایک ہی جگہ پہ رکھ کے لائف ٹائم پلز کو ریفائن نہیں کرنا چاہتا اس ان کے لیوچنگ نوٹ کر کے بولتا ہے ہاں مجھے پتا تھا کہ تم یہی بولوگے اس ویسے میں نے کوئی نہ کوئی بانے بنا کر ریجیکٹ کر دیا ہے اگر اس میٹر کو اچھے سے ہینڈل نہیں کیا گیا تو وہ تم سے دشمنی ہی مان سکتے ہیں جیان سمائل کرتا ہے فانجلی اسم میں آگیا ہے کہ مین ٹاپک کے بارے میں کنورشیشن کری جائے جیان کہتا ہے تمہیں کیا اس میٹر کے بارے میں کوئی انکاری ملی جس کے بارے میں نے تمہیں لاسٹ ٹائم بتایا تھا جب یہ شبت لیوچنگ کے کانور میں جاتے ہیں تو اس کا ایکسپریشن اگدم سیریس ہو جاتا ہے وہ جیان کو ایک سٹون پاویرین میں لے کر آتا ہے جب سبھی لوگ بیٹھ جاتے ہیں تو لیوچنگ فانجلی کہتا ہے کہ میرے پاس ایک نیوز ہے جس ان کی جیان کی آنکہ فوکسٹ ہو جاتی ہیں لیوچنگ کہتا ہے جس سنگ لین کے بارے میں تمہیں مجھے بتایا تھا وہ پیل ریجن کے ایک لین کی میمبر ہے اور تو اس کا پورا نام ہوگا یہ چین لین جیان کہتا ہے ایک لین وہ ٹیبل پہ اپنی فنگر سے ٹیپ ٹیپ کر کے بولتا ہے اچھا تو سی ایک لین کی سٹیند کیسی ہے لیوچنگ کہتا ہے کافی سٹرونگ اٹلیسٹ ہمارا لیوک لین ان سے کمپیر نہیں کر سکتا افکورس کیونکہ پیل ٹاور کی ایلڈر سیٹ کو اپٹین کر پاتے ہیں تو پھر اتنے آرڈینری کیسے ہو سکتے ہیں لیوچنگ آگے بولتا ہے پیل ریزن ہر طریقے کے لوگ سے بھرا ہوا ہے کونٹیننٹ کی جو بھائیناک سے فیکشنز ہیں ان کی بھی کئی برانچز وہاں پر سیچوئیٹڈ ہیں لیکن پیل ٹاور سے پانچ بڑے بڑے کلینز ریلیٹڈ ہیں یہ کلین ان میں سے ایک ہے بات جو ابھی کا یہ کلین ہے وہ لگاتا ہے ڈکلائن ہو رہا ہے اس وجہ سے یہ پانچ لارچ کلینز میں سے سب سے ویک ہو چکا ہے دو سال پہلے ان کی پیل ٹاور کی ایلڈر سیٹ بھی چلی گئی تھی اگر چیزیں ایسے ہی چلتی رہتی ہیں تو وہ ان پانچوں کلینز میں سے سب سے ویک ہی بنے رہیں گے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ سمیہ کے بعد کوئی فیکشن نے ریپلیس کر لے اس بات کو سمجھ کے جیان اپنے ہیڈ کو ٹیلٹ کرتا ہے وہ منی من میں کہتا ہے تب ہی میں کہوں کہ شنگلین جیانن اکیڈمی کیوں آئی ان کی سیچویشن آلیڈی خراب ہو چکی ہے جیان پوچھتا ہے پیل ٹاور کی ایلڈر سیٹ کو باپس لینے کے لیے آخر کین رکوائرمنٹس کو کمپلیٹ کرنا ہوگا کیونکہ جیان نے آلیڈی شنگلین کا پرومیس کیا ہے تو پھر اسے اس میٹر پر کافی فوکس کرنا ہوگا وہ اپنی پرومیس کو نہیں تھوڑنا چاہتا تھا لیوچنگ ہس کے کہتا ہے یہ تو مجھے بھی نہیں پتا لیکن میرے حساب سے کنڈیشنز کافی ہارش ہوں گی آفٹر آل یہاں پہ بات ہو رہی ہے پیل ٹاور کی اگر کوئی اس میں انٹر بھی کرنا چاہتا ہے تب بھی اس کے وہ سارے کانٹیکٹس ہونے چاہیے جیسے ان کے جیان نوڈ کرتا ہے کیونکہ یہ میٹر کو زیادہ ارجینٹ نہیں تھا تو اسے بعد میں بھی سلولی ڈسکس کیا جا سکتا ہے جیان فٹاک سے ٹاپک کو چینج کر کے پوچھتا ہے کیا تمہیں لیٹل فی ڈاکٹر کے بارے میں کوئی نیوز ملی جیسے ان کی لیوچنگ تھوڑا ہیسٹیٹ کرنے لگتا ہے فائنلی وہ ریپلائی کرتا ہے کیا تم جس لیٹل فی ڈاکٹر کے بارے میں بات کر رہا وہ وفل پوزن بارڈی کو پوزیس کرتی ہے جیسے ان کی جیان کا ہرٹ ٹائٹ ہو جاتا ہے وہ نوڈ کر کے ایک ڈیپ آواز میں کہتا ہے آکر ہوا کیا ہے لیوچنگ کہتا ہے میں نے پھل ریجن میں اس چیز کے بارے میں انکوائری کرنے کے لیے کئی لوگوں کو ڈسپیچ کیا اب وہاں پہ ایک معاملہ کافی تیجی سے فیل رہا ہے اور یہ میٹر ریلیٹیڈ ہے اس لیٹل فی ڈاکٹر سے جس کے بھی پاس وہ لیجنڈری وفل پوزن بارڈی ہے وفل پوزن بارڈی ہے سا سٹرینج کونسٹیوشن جس سے اچھ اچھا چوہ کو ڈر لگتا تھا وہ سینٹرل پینس میں پہلے بھی اپیر ہو چکا ہے یہ سب ہی بنا کسی ایکسپشن کے ڈیزاسٹر کا کارن بنے ہیں اوریجنلی سب کو لگ رہا ہوتا ہے کہ اس طریقے کا پوزن کونسٹیوشن ایکسٹرمنیٹ ہو چکا ہے انیکسپیکٹر لیے پھر سے اپیر ہوتا ہے جب لیوچنگ اس کے بارے میں بات کر رہا ہوتا ہے تو اس کے چہرے پہ ایک فیر والا ایکسپریشن فلیش ہو رہا تھا جیان ایک سوفٹ آوازم پھوچھتا ہے آخر وہ ابھی کہاں پہ ہے پرہیفس لیٹل فی ڈاکٹر کے بیک گراؤن اور اس کے کونسٹیوشن کی وجہ سے جیان کو اس کی ہمیشہ چنتہ لگی رہی تھی اور تور پچھلے کئی سالوں سے جیان کو فالو کر دیا ہے چاہے جیان نے کتنی بڑے ڈینجرز کو فیس کیا شاہوشیان نے کبھی اسے آبینڈن نہیں کیا وہ جیان کو آلیڈی ایک ایسے فرینڈ کی روپ میں ٹریٹ کرتی تھی جس کے اوپر وہ آنکھ بند کر کے بھروسہ کر سکتی ہے سمیلرلی جیان بھی اس سب سمجھتا تھا اس ویسے وہ لگاتار ایسے میتھرز کو دھونٹا رہتا ہے جیس سے شاہوشیان کے وفل پوزن بوڈی کا کچھ علاج ہو سکے اگر اس کے ساتھ ابھی کچھ ہو جاتا ہے تو پھر جیان ڈیفنیٹلی انٹروین کرنے والا ہے لیوچنگ جب جیان کے ایکسپریشنز کو دیکھتا ہے تو وہ کچھ سمجھ گیا تھا وہ کہتا ہے میں اس کے ایکزیک لوکیشن کے بارے میں سیٹن نہیں ہوں لیکن پل ریجن کے بہت سارے فیکشنز اس کے بارے میں لگاتار سرچ کر رہے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ وفل پوزن بوڈی کس طریقے کا ڈیزاسٹر کر سکتی ہے امیڈیٹلی وہ تھوڑا سوچنے کے بعد بولتا ہے اور ان سبھی لوگوں میں آئیس ریور ویلی کا نام سب سے اوپر ہے یہ سنکہ جیان کا ایکسپریشن چینج ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے آئیس ریور ویلی یہ سنکہ لیوچنگ کی ایکسپریشن تھوڑا سیریس ہو گیا تھا وہ ایک سولم آباز میں کہتا ہے جہاں تک مجھے پتا ہے یہ آئیس ریور ویلی ہمیشہ ایسے سپیشل بوڈی کونسٹیوشنز میں انٹرسٹر رہے ہیں پر ایسو لیٹل فی ڈاکٹر کے بارے میں اس لئے سرچ کر رہے ہیں کیونکہ وہ اس کی وفل پویزن بوڈی میں انٹرسٹیڈ ہیں آگے ایکسپریشن کرتا ہے لینیان وہ ایک ڈیپ آباز میں کہتا ہے اور تو جو ہمیں لیٹیس جانکاری ملی ہے اس کے حصے لیٹل فی ڈاکٹر نے حل فلال آئیس ریور ویلی کے کئی ایکسپرٹس سے بلوز ایکسچینج کر رہے ہیں حالانکہ وہ وہاں سے سکسیسفول ہی بھاگ پائی ہے لیکن اس کا شریر کافی بیڈلی انجیرڈ ہو گیا تھا ورنہ وہ اتنی لمحے سامنے کے لیے ڈیسیپیر نہیں ہوتی جان نوڈ کرتا ہے ابھی اس کا ایکسپریشن ایکسٹریملی گلومی ہو گیا تھا انیکسپیکٹڈ بات ہے کہ جب یہ دونہ دور ہوئے تو پھر لیٹل فی ڈاکٹر کے ساتھ اتنا بڑا انسیڈنٹ ہو گیا جان اپنی فسٹ کو کلینچ کر کے بولتا ہے آئیس ریور ویلی اس کی آنکھوں میں ایک ڈارک اور روثلس کے لیے انٹینٹ فلیش ہوا تھا اگر لیٹل فی ڈاکٹر کو کچھ بھی ہو جاتا ہے تو پھر جان آئیس ریور ویلی کو کھون سے دو دے گا اب خیر وہ دیکھنے کے لیے تو ہمیں ویٹ کرنا پڑے گا ہم اپنے اپسوڈ کو یہی پہ انڈ کرتے ہیں نیکسٹ پارٹ میں جان لیٹل فی ڈاکٹر کو دھونے کے لیے روانہ ہوگا اب تو یہاں پہ بھی کافی سیچوشن خطرناک ہونے والی ہے جان کس طریقے سے آئیس ریور ویلی کی بیچ میں ہاکار مچائے گا اس کے بارے میں سوچ کے تو میرے ابھی سے گوز بمس آ رہے ہیں خیرہ آئیس ریور ویلی نہیں بلکہ بہت ساری فیکشن سے جان پنگے لینے والا ہے جان پہ فائٹنگ سینز کی کبھی کمی نہیں آنے والی اور جو لو یہ سوچ رہے ہیں کہ پیل ٹاور کا کمپیٹیشن کب شروع ہوگا تو ابھی اس سے پہلے جان کی چار پانچ فائٹس بچی ہوئی ہیں اور ہاں جیان ایک بار زونر سے ملنے ہی والا ہے وہ اپیسوڈ تو بہت شاندار ہوگا چلو کیسے کیا ہوگا یہ تو ہمیں آنے والی سٹوری بتائے گی آپ کو یہ اپیسوڈ کیسا لگائے کمنٹس میں ضرور لکھنا اب میں اس قوشن کو کئی بار پوچھنے والا ہوں بچ کیونکہ آپ بھی ہل گرن فیملی کا پارٹ ہو تو پھر یہ بتاؤ بیٹی ٹی ایچ نوبل کے انڈ کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے دیکھو جہاں پہ میجورٹی ووٹ کرے گی میں بھی اسی ڈیڈیکشن میں فوکس کرنا چاہوں گا جو آنسرز مجھے سب سے زیادہ فریقوینٹ اور کومن لگیں گے میں ان کے بارے میں پول ڈالتا رہوں گا سو دیٹ میکزم لوگ کفیہ آسانی سے ووٹ کر سکیں تو آپ سبھی پلیز ایک بار سوچ کے اپنے سیجیشنز کو کمنٹس میں ضرور لکھنا ہماری چینل کی میمبرشپس آن ہیں آپ انہیں جوائن کر کے ہمیں سپورٹ کر سکتے ہو ایسا کرنے سے آپ کو اپیسوڈ کی ارلی ایکسیس بھی مل جائے گی اور دو نوٹ وری اس کا سب سے بیس پیک ہے 29 روپیز کا خیر کیونکہ یہ یوٹیوب کا فیچر ہے تو پھر اس کا یوز کرنا ہمارا عدکار ہے یہ اوپشن آپ کو چینل کی ہوم پیج وے سبسکرائب بٹن کے سائیڈ میں مل جائے گا شروع یہ تو واتری ایڈورٹائزمنٹ کی اس کا لائک ٹیرگٹ فیٹ سے 6000 لائکس کا رکھتے ہیں اگر اس آم تک کمپیٹ ہو جاتا ہے then i will try my best to upload new ویڈیو as soon as possible اب باقی کمنٹر میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں جن لوگوں نے پچھلے والا ویڈیو نہیں دیکھا ہے وہ لیفٹ سائیڈ میں کلک کر کے دیکھ سکتے ہو وہ پارٹ کافی امپورٹنٹ تھا تو اسے میس مات کرنا جیسے نیکسٹ ایکسپلینیشن ایول ایول ہوتا ہے وہ آپ کو رائٹ سائیڈ میں پروائیڈ کروا دیا جائے گا تو فٹا وٹس ان میں سے ایک میں کلک کرو ہم ملتے ہیں ویڈیو کے اس پار سب تک لیسٹے ہیلڈی اور ٹاٹا بائے بائے